ایک سوال یہ ہے کیا عورت باجماعت تراوی پڑھ سکتی ہے؟ دیکھئے تراوی یا قیام رمضان نفل نماز ہے عورتوں کو اسلام شریعت میں باجماعت فرض نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں لا تمنعو اماء اللہ مساجد اللہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت رکو عورتوں کے بارے میں یہ مسئلہ بھی واضح طور پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ خواتین کی نماز بنسبت مسجد کے بنسبت گھر میں افضل ہے اور گھر کے بھی اندر کے حصے میں ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا چاہے تو شریعت اسے اس کی اجازت دیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں کو یہ تاقید فرمائی کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے مسجدوں میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں منع مت کرنا اس اعتبار سے جب فرض نماز میں خواتین شامل ہو سکتی ہیں اور نماز با جماعت ادا کر سکتی ہیں تو تراوی میں بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے آج کل مساجد میں الحمدللہ خواتین کے لیے پردے کا احتمام کیا جاتا ہے الگ ان کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے ان کے لیے وضو خانہ بھی الگ ہوتا ہے اور اس جگہ تک جانے آنے کا راستہ بھی مخصوص ہوتا ہے اس اعتبار سے خواتین کے لیے کوئی دقت اور پریشانی کی بات نہیں ہے وہ اگر نماز تراوی میں حاضر ہو کر قرآن کریم سنیں اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو سن کر اس کا عجر پائیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان نماز تراوی پڑھاتے تھے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور وہ قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کرتے تھے تو یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی ازواج متحرات اور دیگر خواتین اور صحابیات نماز تراوی با جماعت ادا کرتی تھیں تو اس لیے خواتین نماز تراوی یا قیام رمضان با جماعت ادا کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی دیگر خواتین